بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب یقین کیجئے کہ مفتی سعید کو اللہ نے بے نقاب کرنا تھا تو اللہ پاک نے عزیز عبرانگان کے خلاف بیان دلوا دیا آپ سوچئے ذرا کہ کبھی زندگی میں یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ نے اس کے اصل میں کرتوتوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا دیکھیں ایک بات آپ سمجھ لیجئے گا اللہ والے کہہ گئے ہیں کہ یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کبھی آپ بھول کے تنگ نہ کر دیجئے گا یہ چلتی مشین میں آپ ہاتھ دے دیتے ہیں اور آپ کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا آپ صرف ایک منٹ کے لیے گوھر کریں کچھ تو ہے نا کچھ تو ہے جو عمران خان کو ستاتا ہے اس کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے پچھتر سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو لیول کا محاذ عمران خان نے کھڑا کیا یا قوم نے ان کو بیک کیا کبھی ہوا تھا رہام خان کو آپ دیکھ لیں گلالے کو دیکھ لیں جعوید حاشمی کو دیکھ لیں نواز شریف کو دیکھ لیں جو بندہ عمران خان سے ٹکرایا وہ فارق ہو گیا مفتی سعید اس بندے کی مت ماری گئی تھی اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا آپ اندازہ کیجئے کہ جو انکشاف جنرل ریٹائرڈ امجد شویب نے کر دیا ہے یہ بس کیا بات کیجئے امجد شویب کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں مفتی سعید کی شادی ہوئی تھی اور میں اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اس کو پینتیس سال سے جانتا ہوں اور انہوں نے جو انکشاف کیا وہ بڑا بھیانک ہے کہتے ہیں یہ خطبہ دینے کے لیے آتا تھا درست دینے کے لیے آتا تھا جب میں برگیڈیر تھا کہتے ہیں اس کی ایک طلاق ہو گئی ہے اور طلاق کی وجہ انہوں نے جو بتائی ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والے کہتے ہیں یہ راتوں کو بلو فلمیں دیکھتا تھا یعنی گندی فلمیں دیکھتا تھا اور اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی دیکھیں ایک سمپل سی بات سمجھے گا اس سے علاوہ امجر شویب کا کوئی معاملہ نہیں کہ اس سے آگے بات کریں کیونکہ وہ ایک سمجھ دار بوڑے انسان ہیں بڑے محبے وطن باقیسان ہیں وہ بچارہ اس سے آگے کیا بتائے اس سے آگے حقیقہ ٹی وی آپ کو بتائے گا اب ایک سمپل سی بات بتائیے یہ بات کڑوی ہے یا سچی ہے جو کچھ بھی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بلو فلمیں دیکھتے ہیں کیا ان کی بیوی ہے ان کو چھوڑ کر جاتی کبھی بھی نہیں مفتی سید کی بیوی نے خالی دیکھنے پر اس کو چھوڑا ہے نہیں یہ بات سمجھئے گا دو چیزیں ایک پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اوریا مقبول جان نے جو بات کی اوریا مقبول جان نے کہا کہ مفتی سید نے عمران کھان کو کہا کہ میری بہن سے شادی کر لیں اب ایک بات بتائیں جتنا مرضی غیرت بند والا ہو یا جو مرضی ہو کبھی کوئی شخص اپنی بہن کا رشتہ ڈریکلی کسی کو دے گا وہ ہمیشہ ایکس وائی زی کے تھرو دے گا یار تم ذرا بات کرنا میں چاہتا ہو میری ہمشیرہ کے شادی ہو جائے اور یہ وہ ہو جائے فلان کبھی کوئی ڈریکلی آگر کہتا ہے خانسہ میری بہن سے شادی کرو بار بار کہتا رہے کہ نہیں آپ کر لیں وہ بڑی اچھی ہے فلان یہ نہیں اب معاملہ ذرا سمجھئے گا دیکھیں یہ جو اس کی بیوی نے اس کو چھوڑا ہے مفتی سعید کو اس کا کیا مطلب ہے جو لوگ فہش فلمیں دیکھتے ہیں اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ غیر فطری عمل کریں جو فلموں میں دکھایا جا رہا ہے جس مرضی سائیڈ سے آتے پھریں یعنی وہ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں اور ایک حد تک نہیں پھر وہ پھر وہ بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں یعنی وہ پھر تشدد زدہ ہو جاتے ہیں یہ لوگ بڑے کشتے کھاتے ہیں یہ اپنے آپ کو ایسا رکھتے ہیں کہ بس جو بیویاں ہوتی ہیں اس کو مشین بنا کر رکھتے ہیں ہر وقت یعنی بچے پیدا کرنے کی اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ تین چار گھنٹے کم از کم ڈیلی اس کو یعنی کچھ چھوڑے نہ اس کو یہ اس طرح کی ان کے ذہن آپ نے کبھی گوھر کیا یوٹیوب پر دیکھیں آپ کو ہر مولوی یا طبقہ یہ جو زیادہ تر آپ کو سیکس کی اوپر ویڈیوز بناتا نظر آئے گا یہاں سے آنا ہے وہاں سے آنا اب آپ سوچئے امجر شوید نے جو بات کی ہے کہ بلو فلم میں یا فہش فلم میں دیکھنے کی ویسے اس کی بیوی نے اس کو چھوڑ یہ جب آپ فلم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ وہ حرکات کرتے ہیں اور آپ پھر آخری حد تک چلے جاتے ہیں یعنی وہ جو حدے پار ہو جاتی ہیں وہ اتنی بھیانک حدے ہوتی ہیں اتنی بھیانک حدے ہو جاتی ہیں وہ فلموں میں جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے اس کو کراس کر کے وہ اگلی سطح پر اگلی سٹیج پر چلے جاتے ہیں جو بہت ہی دور لیول کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر حالت یہ ہے کہ ان کو مزہ آتا ہے تشدد کر کے یعنی جسمانی تعلق میں جب تک تشدد نہ ہو تو وہ پھر ان کو پسند نہیں آتا یہ جب معاملہ ہوتا ہے فلم میں دیکھتے گا پھر اس کے بعد ان کی بیویاں ان کو چھوڑ دیتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر دیکھئے اب یہاں سے کہانی سمجھئے جو بندہ اس حد تک پاگل ہو جاتا ہے سیکسی یا جسمانی تعلق کے لیے پھر تو وہ ہر لیول پر کمپرمائس کروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ویڈیوز بناتے ہیں آوڈیوز بناتے ہیں یا یہ وہ کیا وہ ان کو کسی کو بھیج کا کمپرمائس نہیں کروا دیتے ہیں یا کسی پارٹیز میں لیل جادت بعد میں وہ ویڈیوز بنوا لیتے ہیں یا کچھ بھی کروا لیتے ہیں اور بعد میں کمپرمائس کرواتے ہیں ان کے طرح کام کرواتے ہیں کمپرمائس جب یہ ہو جاتا ہے پھر ان کو جو کہا جاتا ہے آپ ایک بات بتائیے اگر اس کی ویڈیو ہے نہیں ہے یا جو بھی ہے وہ اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں لیکن ایک سمپل سا ایک سوال ہے ایک سمپل سا سوال ہے اب اس بندے کے بارے میں ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے یہ ہے خاص طور پر یہ طبقہ یہ تو وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے کوئی مر بھی جائے تو یہ کہتے ہیں اس کو دفنا دو اور جب دفنا دو گئے تو بتا دینا ہم واپس نہیں آسکتے یہ عمرہ وہ دھورا چھوڑ کر وہاں سے آگئے کیوں کسی کے پاس اس کے بارے میں کیا ایسی چیز ہی کہ اس نے اس کو کہا یا اس کو بلیک مل کیا یا اس کو سمجھایا تو وہ آگیا بھئی ایسا کیا ہوا ہے عمران خان کے خلاف بہت یہ ہے کہ آپ نے اتنے سالی چیز چھپائی کیوں اور جنوری میں آپ کی ویڈیو جو آئی تھی وہ سامنے جس میں یہ دیکھ رہے ہیں مناظر چل رہے ہیں جاکٹ پہنی ہوئی ہے جو عمران خان نے فلانا اور یہ وہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہی کے جانب سے ویڈیو بنائی گئی ہے وہ کوئی جس کی نوید کی بنائی گئی تھی یعنی یہ سمجھ سے بات باہر ہے کہ مفتی سعید نے یہ حرکت کی کیا ہے یعنی اس نے عمران خان کو پہلے اوریا مقبول جان کہتے ہیں اس نے اپنی بہن کا رشتہ دیا یعنی اب آپ یقین کیجئے بہت سارے لوگوں نے شاید اس کو سچ نہیں مانا حقیقتی بی نے ٹوٹر پر بھی بتایا تو شاید بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مزاک ہے خوریہ مقبول جان نے یہ بات کی اور وہ کہہ رہے پی ٹی اے میں سب کو بتائے کہ اپنی بہن کا رشتہ پیش کرتا پھر اب عام روٹین میں آپ کسی سے بات کر رہے ہیں کہ تو وہ کیا کہ یہ گالی دے رہا ہے یعنی کسی کو آپ کہتے ہیں بہن کا رشتہ پیش کر رہے ہیں تو وہ لوگ اس کو گالی تصور کرتے ہیں یعنی ایک بندہ کوئی دیکھے ہوتا کیا ہے کہ کسی نے اگر ایون کے دو بھائیوں نے آپس میں اپنے بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ تم جا کر دوسرے بھائی سے بات کرو کہ میرا بیٹا یا بیٹی یا کسی کا رشتہ لینا یعنی اس لیبل کا معاملہ ہوتا تو آپ انتظار جو ڈریکٹلی کہہ رہے ہیں میری بہن سے شادی کر لے یا میں نے اپنی بہن کا رشتہ دے رہا ہوں آپ کو تو آپ سوچئے جس بندے کا لیبل یہ ہے تو وہ بلو فلمیں دیکھتا ہے یا گندی فلمیں دیکھتا ہے یعنی وہ گندی فلمیں دیکھ رہا ہے وہ پاک بھی نہیں ہے وہ نمازیں بھی پڑھاتا ہے اس کا فتوہ بھی ہے یا نہیں ہے یعنی عجیب و غریب صورتحال آپ سوچئے ذرا رمضان جب گزرے گا آپ مساجد کا ذرا چکر لگائیں آپ کو شاید فجر میں پہلی صفنا پوری نظر آئے زہر میں بھی دوسری صف بھی مشکل سے نظر آئے اس کی کیا وجہ ہے لوگ ان کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں بڑھتے اصل میں ان کے کردار بڑے الگ ہیں اب آپ ذرا اندازہ کیجئے اس کے ابھی تین چار باتیں سامنے آئی ہیں کہ یہ وفاقی وزیر بننا چاہ رہا تھا پی ٹی اے یہ دور میں عمران خان نے انکار کیا اس کا بگست تھا دوسرا اپنی بہن کا رشتہ پیش کیا وہ عمران خان نے انکار کیا تیسرا ایک گندی فلمیں دیکھتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ نجانے کیا کچھ کرتا ہے جو بھی ہوگا اس کی بیوی چھوڑ کر چلی چوتھی عجیب و غریبات یہ ہے کچھ دفعہ نکاح پڑھا ہے اور واحد یہ بندہ ہے جو خود ایڈمنٹ کر رہا ہے سب سے پہلے کوڑے تو اس پر برسنے چاہیے کہ بھائی تو نے نکاح با نکاح کیسے پڑھا ہے اب یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک عورت نے آ کر کہا تھا کہ ان کی عدت پوری نہیں ہوئی اور وہ عورت شاید بہن تھی آپ اندازہ کیجئے بہن کس کی تھی بشرا بی بی کی جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ بشرا بی بی کی بہن تھی کہتا ہے کہ کوئی عورت آئی تھی اب وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اسے آ کر اس کو کہہ دیا اور یہ مان گیا یعنی آپ اندازہ کیجئے یہ لوگ کتنے گھٹیاں ہیں ایسا پرپیگنڈا ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں عوران خان بھی بادشاہ بندے ہیں ہم پر انہوں نے باجوہ جیسا ایک سائیکوپیت مسلط کروا دیا اس کو ایکسٹینشن دے کر کہ مفتی سائی جیسے نمونے سے نکاح پڑھوا لیا پھر اس کے بعد ہم پر احام خان مسلط کروا دی آپ اندازہ کیجئے عوران خان کے لسٹ اتنی لمبی ہے اتنی لمبی ہے اور آجہ ریاست پشانتے نہیں ہیں وہ اس کو لاکر ہم پر مسلط کرا دیا یعنی عوران خان نے اخیر ہی کر دی ہے اور اس جگر کے اندر ایسے سے نمونے آگئے ہیں کیا بات ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں